السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں مختارم نوری آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرینِ گرامی ایک قدر جس طرح کے وقت گزرتا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی قیامت کی نشانیاں بھی پوری اہتی جا رہی ہیں قرب قیامت کی دس بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے دجال کا فتنہ تریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہاد تک کہ تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا تھا دجال کا معنی بہت زیادہ جھوٹا شخص کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا اسی لیے اسے دجال کہا جاتا ہے یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بلائی کی طرف بلائے گا لیکن پھر نبوت کا اور پھر آخر کار خدائی کا دعویٰ کرے گا مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی بے شک دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دے دیا گیا ہے اور اس بڑے فتنے سے پہلے چند چھوٹے چھوٹے فتنے ظاہر ہوں گے جن کو اگر ہم دجال کے آجنٹ یا پیروکار کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا جو کہ ظاہر ہو چکے ہیں بڑا دجال صرف ایک ہے اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے جیسے پھولا ہوا انگور ہوگا جبکہ اس کی ایک آنکھ خون علودہ ہوگی اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دنسایا ہوا ہوگا دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافہ اور را یعنی کافہ لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مزامین سے پتا چالتا ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے ہی دنیا میں کہت پھیل جائے گا پہلے سال آسمان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی پیداوار روک لے گی دوسرے سال آسمان دو تہائی بارش اور زمین دو تہائی پیداوار جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار کو روک لے گی حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی اس خوش خسالی کے سبب تمام چپائے ہلاک ہو جائیں گے فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گی اور آدمی ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور جلاوطن کرتے رہیں گے تب دجال مشرق کی سمت سے ایک اسبحان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا غزائی قہد کے علاوہ علمی روحانی قہد بھی برپا ہو جائے گا جس طرح کہ اس پرفی تندور کے اندر علماء کرام زیادہ سے زیادہ دنیا سے وصال فرما رہے ہیں جیسا کہ علم دنیا سے اٹھتا جا رہا ہے اور لوگوں میں اس سلسلے میں زو فیدہ ہو جائے گا علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہو جائے گی دجال زمین پر چاریس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے اس مدت میں دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا گدے کا جسہ جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھ کے برابر ہوگا اور اس کے گدے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو ایک میل کی مسافت تیہ کرے گا اور روئے زمین کا کوئی میدانی سہرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا کہ جہاں وہ نہ جائے البتہ مکہ تلمکرمہ اور مدینہ تلمنورہ پہ فرشتوں کا پیرہ ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا بلکہ مدینہ کے باہر دلدل زمین میں پڑاؤ کرے گا اور مدینہ پاک میں زلزلے کے تین جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے باغ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے پاک اور صاف ہو جائے گا اسی لئے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ تور بھی نہیں جا سکے گا دجال ترہ ترہ کے شوفتوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑوں گے دجال کے پیروکار کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے یعنی کہ اس دن بہت قید سالی کی وجہ سے ہر آدمی بھوک سے نڈہال اور پیاسا ہوگا اور وہ اپنی ماں کو بیٹا اپنی ماں کو دیکھے گا کہ وہ اس کو بہت زیادہ بھوک ہے اپنے بچوں کو دیکھے گا اپنی بیوی کو دیکھے گا تو اس وقت ایک طرف دجال ہوگا تو دوسری طرف اس کے عزیز و اکار پیارے جو ہیں وہ بھوک سے نڈہال ہوں گے یہ اس کا امتحان ہوگا اس کے ساتھ دو نہرے ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت دوسری کو دوسک کہے گا در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ شخص کو قتل کرے گا اور پھر زندہ کر دے گا دجال کے فتروں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں باگ کر دوخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوئے ہوں گے لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرہ کر لے گا اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علی صلی اللہ وسلم کو نازل فرمائے گا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی صلی اللہ وسلم کو دیکھتے ہی دیکھتے دجال ایسے پگلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور آپ علی صلی اللہ وسلم دجال کو مقام لدھ پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے دجال کیا دنیا میں زندہ ہے یا نہیں ہے اس حوالے سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کا انتظار کریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہوگی اور ہماری نیکس ویڈیو کا انتظار کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی سبسکرائب فرما لیں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو اچھی اچھی معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہے والسلام موسیقی